ذکر شریف حضرت سیدنا سید عماد الدین ابو صالح نصر خادری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید عماد الدین نصر خاضی الخزات ابا صالح بن سید تاج الدین عبد الرزاق خادری رضی اللہ تعالی عنہ نے فخہ اور دیگر علوم اپنے والد اور چچا سے حاصل کیا بغداد کے خاضی الخزات رہے اور بغداد میں ہی چھ سو تیس جری میں وفات پائی با حوالہ نزہت الخاطر وفاتر فی مناقب عبدالقادر تصنیف لطیف حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی عنہ چنانچہ عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالی عنہ تحریر کرتے ہیں کہ خاضی الخزات سیدنا عماد الدین ابو صالح نصر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میرے والد عبدالرزاق اور میرے چچا عبدالوحاب فرزندان حضرت غوث السخلین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھا اس کو دیکھا اسی طرح ستائیس درجے تک اور اس کے لیے حسرت ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات و خوارخ عادات اکثر کتابوں میں مذکور ہیں آپ کی ولادت ہفتے کی رات میں چوبیس ربیو ثانی کو باس سو چونسٹھ ہجری میں ہوئی اور وفات بغداد میں دو شمبہ کی صبح کو بتاریخ چھے شوال چھے سو تینتیس ہجری بزمانہ سلطنت مستنصر باللہ ابن عمراللہ واقع ہوئی آپ کی خبر مبارک دلہ میں ہیں آپ کی والدہ تاج النسان بنت فضائل ہیں صاحب تحفت الابرار لکھتے ہیں کہ حضرت کے دو فرزند ابو نصر شمشدین محمد اور ابو موسیٰ یہیہ اور ایک صاحب زادی حضرت زینب رحمت اللہ تعالی علیہم ہیں بحوالہ مشکات النبوہ جلد چہرم ذکر شریف حضرت سیدنا سید ابو نصر شمشدین محمد قادری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب نزہت القاتر وفاتر فی مناقب عبدالقادر حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید ابو نصر شمشدین محمد بن سید اماد الدین ابو صالح نصر قاضی الخضات بن سید تاج الدین عبدالرزاخ ابن سیدنا شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے والد سے علم حاصل کیا اہل حقیقت کے طریقے پر آپ کے کلام میں حکمتیں پائی جاتی ہیں آپ چھے سو چھپن ہجری میں شہر بغداد میں فوت ہوئے اور شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے پہلو میں متفون ہیں ان کے تین صاحب زادے ہیں سید عبدالقادر سید عبداللہ اور سید زہیر الدین احمد رحمت اللہ تعالی علیہم اجمائین صاحب توفت الابرار یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ اپنے جد عالی حضرت غوث السخلین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شبیح تھے آپ تاہیات علمی مشاغل میں مصروف رہے ہمیشہ مدرسہ باب الازج میں رہتے آپ صاحب کشف تھے اگر کوئی خہر میں متلہ ہو جاتا تو اس کو رحمت الہی سے واصل کر دیتے اس بنا پر لوگ آپ کے نظر عنایت کے منتظر رہتے تھے آپ کے کمالات اور خوارق عادات یہاں تاہریر سے باہر ہیں آپ کی تاریخ وفات ملفوظ شاہ عظمت اللہ میں بارہ شوال درج ہے لیکن صاحب توفت الابرار لکھتے ہیں آپ کی مزار بغداد میں حضرت غوث السخلین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کے بازو واقع ہے اور آپ کا زمانہ وفات آخر سلطنت تنار خواہ ہیں بہوالہ مشکات النبوہ جلد چہرم مزار بہوالہ